مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا شہرہ نورانی مرحبا ظلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا تو فیض صحاب کس کو جناب غصب اور یہ علمِ ظاہر اور علمِ باطن ہے ایک کو شریعت بولتے ہیں ایک کو طریقت بولتے ہیں شریعت طریقت دونوں دین اسلام کے پر ہیں دو پر ہیں لوگ ایک پر سے اڑنے چاہتے ہیں ایک پر سے کبھی پرواز نہیں کر سکیں اللہ اللہ کرنے والے اگر شریعت میں نہیں تو وہیں پھرپڑا رہے ہیں اگر شریعت والے اللہ اللہ میں نہیں تو وہیں پھرپڑا رہے ہیں ان کے بغیر نمازیں بھی کو نہیں ایک حدیث شریف ہے کہ لا صلاتہ اللہ بحضورِ قلب دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہمارے اکثر عالم کہتے ہیں کہ یہ کسی کا قول ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ذریف حدیث ہے سلطان بور عمد اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک مستند حدیث ہے چالی حدیثیں انہوں نے مستند قرار دی اور اس کو بھی اس میں شامل کیا اس کا مطلب ہے کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں ہم دل سے ہی تو نماز پڑھتے ہیں سردی میں جاتے ہیں گرمی میں جاتے ہیں دل سے نہیں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ تم اس دل کی خبر نہیں جس کے لئے اللہ صلاتہ اللہ بحضورِ قلب آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کچھ ساتھی یا مسایہ بیس پچیس سال آپ کے ساتھ گرمی سردی میں مسجد میں جاتا رہا دل سے ہی جاتا رہا بیس پچیس سال کے بعد پتا چلا ہے کہ وہ غیر مقلد ہو گئے ایسے ہوں گے کیوں گے اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی تو وہ غیر مقلد کیوں ہوتا اس کا مطلب ہے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی تو وہ غیر مقلد ہوا کیونکہ وہ دل کی حاضی کے بغیر نمازیں پڑھتا تھا اور تم بھی دل کی حاضی کے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو اگر وہ بیس پچیس سال کے بعد ہو گیا تو کیا بہید ہے تم تیس چالیس سال کے بعد ہو جاؤ تمہاری طرح تھا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل ہو واللہ واحد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ نے آمین کا آپ نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کا مسلمان ہوئے جنہوں نے نہیں مانا منافق جنہوں نے نہیں مانا کافر جنہوں نے ہیلو جد کری وہ منافق آپ مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے تم تو جانتے ہو پھر کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے وہ جواب دیتا ہے کرم آٹا ہی کونی ہیلوجت کرتا ہے نا پھر کہتے ہو اللہ اسمائد اللہ بے نیاز ہے وہ کہتا ہے نہیں بی 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 مار ہے ہیلوجت کرتا ہے منتے نہیں پھر کہتے ہو لامی آلد و لامی اولاد دل کہتا ہے ڈوٹی سو لیٹ ہو گئے ہیں چل کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا تو منافق دل کی نماز کیسے ہوگی لگا رہے ساری عمر اس نماز کو صورت بولتے ہیں اس نماز کے لئے قرآن مجید فرماتا ہے ان نمازیوں کے لئے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں ان کی نماز دکھاوا ہے دکھاوا کیسے یہ نماز بڑے خشو خضو سے مسجد میں کھڑا ہے نماز پر لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو نہ تیری داری کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو میں تیرے کلب اور نیت کو دیکھتا ہوں جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں بیوی بچے اور کاروبار جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کڑا ہوگا ہے یہ نماز دکھاوا ہے اور یہ نماز تباہی بھی ہے قرآن میتھ فرماتا ہے تباہی بھی ہے تباہی کیسے ہے نماز پڑی اور تکبر آیا ہے نماز اس کو نکالنے والی چیز نہیں پونی لوگوں نے کہا پانچ وقت کا نمازی ہے اور تکبر آیا اور کسی نہیں کہا تحجد بھی پڑتا ہے اور تکبر آیا ایک دن بین نمازی کو دیکھا بڑی اکارت سے دیکھا کہ میں کچھ سے بہتر ہوں یہ نہیں پتا کہ تکبر ازا زیل رہا خوار کر نمازیں وہ بھی پڑتا تھا تکبر نے اس کو خوار کیا ایک قدیس کی میں کہ جس سینے میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل ہی نہیں اور اس کا سینہ تو کبر بخل سے بھر گیا جب سینہ کبر بخل سے بھر گیا اب سوچنے لگا میرا جیسا آدمی اس دنیا میں تو کوئی نظر نہیں آتا حضور پاک کو لوگ کہتے ہیں ساری سنتے اپنا اس نے ساری سنتے اپنا لیں پھر سوچنے لگا اب مجمعہ حضور پاک میں کیا فرق رہا وہ بھی میری طرح بشری ہے جب یہاں تک پہنچا اس کا ایمان بھی چلا گیا وہ نمازیں اس کو طبعی طرف لے گئے یہ نماز صورت ہے اس کے بعد پر نماز حقیقت شروع ہوتا ہے نماز حقیقت کے لئے مجدد اللہ فرماتے ہیں عام لوگوں کی نماز صورت آسانِ خدا کی نماز حقیقت کرتا ہے آپ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے نماز حقیقت کے لئے تمہارے کچھ پہلے ارکان ہیں جن کو تم نے فراموش کر دیا تمہارے قرآن مجید کی پہلی ترتیب پہلے لحظ اللہ فاللہی ہے اللہ فاللہی ہے تمہارا پہلے رکن اسلام کا پہلے رکن کلمہ ہے اور کلمہ طیب حدیث حریف اوضل ذکر کلمہ طیب کلمہ طیب ذکر میں اور ذکر کے لئے حکم اٹھتے بیٹھتے اکتا کروٹیں لیتے ہیں میرا ذکر کرو تمہاری سب سے پہلی جو سنت حضور پاک کی وہ گارِ حراء ہے گارِ حراء میں آپ کیا کرتے جاتے سو تو نہیں جاتے تھے وہاں اللہ کا ذکر کرو تمہاری پہلے مسلمانی اللہ کا ذکر ہے نمازیں تو کئی سال کے بعد نازل ہوئیں مسلمان ہو گئے تھے یہ تو شبِ محراج میں کئی سال بعد اتریں اسے پہلے مسلمان کیا کرتے تھے ہر وقت ذکرِ اللہ ہی کرتے تھے ہر وقت ذکرِ اللہ ہی کرتے ذکرِ اللہ ہی سے ان کے سینے منور ہو گئے جب سینے منور ہو گئے اس وقت میں نمازیں اتریں پھر وہ نمازیں الکو مہنی رہیں وہ سیدھے سینوں میں گئیں نماز حقیقت کے لئے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہو گئے دل کی دھڑکروں کو اللہ اللہ نہ بسانا ہو گا ٹھے تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے پانچ داس دن میں کامیابی ہو جائے گی اخبار سالہ بھی پڑھو گے اللہ اللہ بھی ہوتی رہے گی پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ اللہ زبان کہے گی اللہ اس مر دل کہے گا اللہ اللہ لامی آلد و لامی اولد دل کہے گا اللہ اللہ زبان اقرار کر رہی ہے دل تصدیق کر رہے اور جسم عمل کر رہے زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہے دے اللہ ایک ہے دل بغیر دلیل کے مان رہا کہا اللہ اللہ زبان کا تصرف ہے امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو یہ زبان کا کمال ہے اور اس دل کا کمال ہے یہاں گونجتا ہے عرش ملہ والے سنتے ہیں تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش ملہ میں پہنچائے گا وہ نماز مومن کا محراج ہے اس کے بعد پھر ولی کی نماز شروع ہو جاتی ہے جس کو بولتے ہیں نمازِ عشق ایک دفعہ مجدد الافتانی رحمت اللہ مسجد میں گئے دیکھا ہے ایک آدمی سو رہا ہے سوچا ہے شاید نماز پڑھ کے سویا ہوگا پھر گئے سو رہا ہے آپ اثر سے مغرب تک مسجد میں رہتے ہیں مغرب کی آزان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے آپ فوراں اٹھے برہ موئے جگایا اٹھ یا نماز پڑھ یا مسجد سے نکل جاتے ہیں فوراں اٹھا وضو کیا جماعت کھڑی ہونے والی تھی بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں امام صاحب رک گئے اس نے نیتی دور کا سنت بک فجر دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا پھر اس نے زور کی نماز پڑھی پھر زور کا سما ہو گیا وہ جماعت والے دیکھتے ہی رہے گئے پھر اس نے اثر کی نماز پڑھی راوی لکھتا ہے سورج واپس لوٹا ہو رہا ہے اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے بہتر تھا مجھے دگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہو میرا شاہی میرا شاہی بہت شاہی